وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرِيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور یہ جملہ مطردہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب مراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہ کیجئے لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے جو سیاق و سباق سے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعی طرح اللہ کی طرف سے تھی کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر ہوئے سخن جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَاهُ حُدَلْ لِبَنِ إِسْرَائِلِ اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا بنا دیا تھا ہدایت رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا مِنَمَّا صَبَرُوا اور ان میں سے بن امن ایسے امام اٹھائے پیشواہ اٹھائے رہنمائی اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے تورات کی تعلیم کرتے تھے تولات سمجھاتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے عمل بالمعروف رحم کرتے تھے لما صبر لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی رویش اختیار کر لیں اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وہ وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے ٹوکنا ہے نہیں اندھن کر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا کوئی مسئیبت بھی آئے گی یہ کام نہیں ہوتے اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالی بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیئے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں توفق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں حق کی طرف دعوت دیں لیکن اس کے لیے اپنے لیے سبر اختیار کرنا ضروری ہے کم سے کم اپنا جو ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیر کر سکیں جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے سارا وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا مییار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس مییار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں گویا کہ اب ہم اس مییار زندگی کو پوجھ رہے ہیں ہمارے پاس اب کوئی وقت ہی نہیں ہے صلاحیت کہاں لگائیں کس کس وقت میں لگائیں کیا کام کریں لیکن سبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں بڑی قوتیں رکھی ہیں مسجود ملائک بنایا ہے اللہ کے کریئیشن کا کلائمیکس ہے یہ تو اللہ تعالی کی جو سمجھئے کہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے تو اس کے در صلاحیتیں ہیں آدمی ارادہ کر لے ہمت کرے فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے ایک تو یہ کہ سبر کریں اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو یقینا آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہوئی ان کی رہنمائی کے لئے ان کو سبق دکھانے کے لئے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں اپنے شہروں میں اور ایک مفہومیہ جن میں اب یہ پھر رہے ہیں یہ جاتے ہیں اور سموت کی بستیوں کے پاس سے بدلتے ہیں خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی سیاست جو ہے وہ محققین انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے جس کے طرف حضرت علوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کے جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے لیکن وہ بستی جو ہے میرا بھی پہلے بھی میرا جگمان یہی تھا کہ وہ جو ہے حصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے اور شاید اسی لئے ڈیڈ سیز کا نام ہو کہ پورے پورے شہر جو ہے بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھنس گئے ہیں اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے وہ پانی کی قبر کے اندر وہ نفن ہوئے ہیں بہرحال یہ طوام چیزیں جو ہے تم پھرتے ہو آتے ہو جاتے ہو انہی لوگوں کے مساکن کے اندر تم پھر رہے ہو اس میں یقین نشانیاں ہیں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سنتے نہیں ہو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں کہ ایسی زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہے بے آو گیا ہے پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں وَيَقُونُنَا مَتَحَذَ الْفَتْحِنِكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ کہ تم سچے ہو تو بتاو ہے مسلمانوں یہ قیامت یہ عذاب یہ کب آئے گا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِلَا يَنْفَعُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُمْ کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لئے ہرگز مفید نہیں ہوگا ایمان لانا غیب میں اب جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید ہے لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق بھی ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے یَوْمَ الْفَتْحِلَا يَنْفَعُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْ ضَرُورُ اور پھر انہیں کوئی محلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں فَعَرِضَنْهُمْ تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے ان سے درگزر کیجئے ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے مَنتَظِرْ اِنَّهُمْ مَنتَظِرُونَ آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں اب اس کے بعد آگئی ہے سورہ احزاب آٹھ سورتیں مکی اب ختم ہو گئیں سورت الفرقان سورت الشعراء سورت النمل سورت القصص پھر سورت الانکبوت سورت الروم سورت اللقمان اور سورت السنیدہ اب یہ سورت واحد اور یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی سورہ نور اب آٹھ مکی سورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے یہ سورہ احزاب اور اتنی گہری مناسبتن کے مضامین میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نزول ہے وہ سن چھ زمانہ نزول ہے چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ تختیب ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس سورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے سطر ہے اس کا اس کا ذکر یہ سورہ نور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے محرم کون کون ہے گھر میں کون آ سکتا ہے باقی سب جو ہیں نامحرم وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھاک باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا ہے کوئی آیا ہے باہر ٹھہرے گا اندر نہیں جائے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر زنانہ ہے خواتین آئیں گے تو اندر جائیں گے باقی برد جو ہے وہ بہر ٹھہریں گے اندر نہیں جائیں گے ہمارے ہاں کے وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھیں گے اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے اس جو گھر کی خاتون ہے خاتون خانہ ہے اس کا بھائی ہے اس کا بھتیجہ ہے اس کا بھانجہ ہے اس کے والد ہیں اس کا چچا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ بہرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے یہ سارے احکام اس میں دیئے گئے ہیں سورہ نور کا اور سورہ احضاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احضاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احضاب تھی غزوہ احضاب اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احضاب میں ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا آیت نمبر پیتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے اللہ نور سماوات اللہ دے مسلو نورہی کمشکات ان فیہاں اسماء یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پیتیسری آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا عصاف پیدا ہوتے ہیں وہ دس عصاف مردوں اور عورتوں کے زمن میں دہرہ دہرہ کر آئے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر پیتیس آیت ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو دو رکو ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہیں اپنے مضمون میں اور اس کے اندر غزوہ احضاب کا تذکرہ ہے پہلا رکو جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکو پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہیں دو رکو آگئے تھے جو ایک سال پہلے نازل ہوئے اندر جو ہے وہ پہلا رکو کی چھے آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچوان رکو ہے بالکل وہی آپ کو تفقیم یہاں ملے گی اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی سورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا یا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر تو وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ سورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حالانکہ حضرت زینب جہیں اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارسہ سے زید ابن حارسہ رضی اللہ وآلہ وآلہ انہوں حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت کی حضور کو حضرت عزید ابن حارسہ سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو مو بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آگئی کہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے جو آپ کے صلب سے ہے دوسرے یہ ہے کہ اب مو بولے بیٹے کی میری جب حضرت عزید نے طلاق دی تو آیا مو بولے بیٹے کی میری حماعت عبدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواد یہ تھا کہ چونکہ وہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو مسلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دی دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شاہد شادی نہیں کر سکتا جو فوت ہو گیا ہے یا جیس نے طلاق دی اس کا باپ تو یہاں پر اس پر بڑا توفان اٹھا بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اوجہ گھرانے کی منو حاشم کی خاندان سے تعلق اتنے والی اور حضرت جو زینب بن حارسہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا عدب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب بن حارسہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ان تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جو ہی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا مو بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں مارے آستین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف یہ ہے پسمندر جو پہلے رکو میں آ رہا ہے یا ایوہ النبی اتق اللہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے وَلَا تُتَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ کی باتیں نہ مانئے میں آپ کو اتاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اتاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہ بھی اس میں شابل ہے وَلَا تُتَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَقِيمًا یقیدًا اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے وَتَمِعْمَا يُوهَا إِلَيْكَ بِالرَّبِّ اور پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے وَتَبَقَّلْ عَلَى اللَّهَ اور اللہ پر توقل کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِينَا اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توقل کے لیے آپ کے لیے سہارا یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو اس کا بلکل دھیان نہ کیجئے مَا جَعَلُ اللَّهُ لِلَرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللہ تعالی نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیٹ میں یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے چسٹ کیویٹی اور پھر دوسری جو ہے ابنومنل کیویٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کے بات کہی جا رہی ہے کہنے کے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل ہے ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں دل سے دل مل گئے دیتا ہے دل ہی رہتا ہے ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو ماں نہیں ہوتی ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے اور کسی شخص کے بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا باقی یہ ہے کہ مو بولا بیٹا جائے وہ بیٹا نہیں بن جاتا وَمَا جَعَلَىٰ اَزْوَاجَكُمُ اللَّائِ عَدْنَئِ اللَّهِ نَي بَنَایا ہے تُمَعَلِئِ اُن بِیْوِنَكُوَ وَاللَّائِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیگی سے کہہ دیا تُم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئے طلاق مغلص کا بھی مغلص در مغلص طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لئے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کہاں وہ ماں نہیں بنتی ماں تو وہی ہے جیسے کہ فرمایا جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لئے تو وہ تمہارے وہ اللہ تمہاری ماں نہیں من جاتی وَمَا جَعْلَ عَدْعِيَاكُمْ عَبْنَاكُمْ نہ تمہارے مو بلو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے زَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِعَفْوَائِكُمْ یہ تو تمہاری مو کی باتیں ہیں مو سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا وَاللَّهُ يَقُلُ الْحَقِّ اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے وَهُوَ يَعْدِ السَّمِيلِ اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے اُدْعُوْهُمْ لِعَابَائِهِمْ لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ جناتی یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بتیجے کو بھانجے کو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تک کہ اس کو پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو سمجھئے کہ لیکن نہیں یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا اصحاف حکم ہے قول ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اس لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنائے وقتہ متبنہ اور موم بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارسہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے قد اوہم لے آبائے ہم اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں اس کو ہوش تھا ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب کی سب جو ہے وہ قتل کر دیئے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں لیکن جو کچھ تم اپنے دنوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا وَقَعَلَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا وَيَقِنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا بخشنے والا وَبِحْرَمَان النبی اولا بالمومنین من انفسہم یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کی جان سے محبت رکھیں وَعَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر سمجھئے کہ محضوف یہ ہے کہ وَهُوَ عَمُّ اللَّهُمْ یعنی حضور جو ہے درسول جو ہے وہ ان کے لیے بمندلہ باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حسنیت سے جیسے کہ فرمایا گیا عَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائے ہیں اس لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خضیحة القبرہ ام المومنین حضرت صف تو یہ تمام جو ہیں صفیہ ہیں تو یہ سب کی سب جو ہیں ام المومنین ہیں تو اَنَّبِيُ اَوْلَى بِالْمُومِنِينَ مِنَنْفُسِهِمْ وَهُوَ عَبُّ اللَّهُمْ ان کے لیے باپ کے درجے میں ہیں بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاریت سے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وَأَذْوَاجُهُمْ مَرْحَتُهُمْ اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہے وَأَوْلُوْلْا رَحَامِ بَعْضُمْ اَوْلَى بِبَادِلْ فِي كِتَابِ اللَّهِ باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رحمی رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کے بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انساری اور محادر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیئے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دیئے وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو اللہ انتفڑو اللہ علیاء اکم تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے مو بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں مو بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیا گئے تھے انساری اور محاجر آپس میں بھائی بھائی وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں وہیں وَأُنُ الْأَرْحَامِ بَعْدُمْ اہلِ ایمان اور محاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو بھلائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم ادھر کوئی حبا کرنا چاہتے ہیں حبا کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں یہ تمام چیزیں کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں بلتو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفار میں بھی آ چکی ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَا مِسَاقَهُمَرْ ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک نساء یہ آلِ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں 81 اور 82 آیات ہیں یہ اس میں ہم نے ایک نساء لیا تھا مِسَاقُ النَّبِيِّنَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِنَ آپ سے ملیا تھا اور موح سے ملیا تھا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَ عَبْنَ مَرْيَمْ اور ابراہیم سے اور موسا سے اور عیسیٰ ابن مریم سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقَ الْغَلِيْزَا اور ان سب سے ہم نے بڑا نارا قول و قرار لیا تھا مِسَاق لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آلِ عبران میں اور یہاں بھی نوٹ کیجئے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیئے گئے تھے تو مِسَاق کب لیا گیا ان سب کو کیسے جمع کیا گیا وہ تو ایک مِسَاقِ عَلَسْت جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا عَلَسْتُ مِنَبْبِكُمْ پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روحِ محمدی بھی موجود تھی روحِ عبراہیم بھی تھی روحِ عیسیٰ بھی تھی یہ ساری ارواح تھی ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو بھی ساق لیا گیا وہ ضائع بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیدہ سے ہونا اس کو تصمیم نہیں کرتے پھر قرآنِ مجید کے یہ سارے مدامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے تو استعارہ استعارہ رہ جائے گا پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی لے اثر السادقین عن صدقہ ہم تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محضوفِ وَالْقَاظِبِينَ مِنْ كِسْبِهِمْ اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں وَعَدْدَرِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا یہ آٹھ آیات کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکوعوں کے بعد چل کر دوسرے تیسری رکوعوں کے بعد چوتھے رکوعوں کے ساتھ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا منافقین کا کوئی سکینڈل بن جائے گا کوئی یہ ہو جائے گا کوئی وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطر کوئی قباحت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے تیپ آ چکا ہے اس کے بعد دو رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احضاب کا ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو غزوہ احضاب کا جو تاریخی پسمندر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کل یہ غزوہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا احتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ منو نزہر جو نکال دیئے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لیں تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی بہنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا تو یہ ایک کوئی سمجھئے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں یوں سمجھئے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی قوت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ تو بعد جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو محاصرہ کر کے پڑھ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینے کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسرا یہ ہے کہ اقب میں وہ بنو قریضہ بھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گڑھییں تھیں ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقہ نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مل گئیں تھیں کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور مہد سے وہ لشکر آ گیا ہے دو طرف مدینے کے ہر رات ہیں چٹانے ہیں لاوے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوپ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہیں مدینے کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریدہ کی گڑھییں تھیں اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق خود لیتے ہیں تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو امور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آسکتے تو اس حوالے سے پھر خندق خودی گئی بہت ہی یعنی رسد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے لکھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر تیہ ہوا کہ خندق خودو تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ منو قریضہ بھی بغاوت پر اور بد اہدی پر آمادہ ہیں یعنی ہر اعتمار سے یہ سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے سبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجائی نعیم بن ابن مسعود اشجائی انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اشجائی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینہ کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے ماں بین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں بنو قریدہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرض کریں چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیت جائیں گے اور محمد ان کے ساتھ کیوں کو تم ختم کر دوگے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برقس ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد کوئی امکان ہے کہ نہیں تو تم کیا کروگے تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہوسٹیجز تمہیں دیں اپنے تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھلیں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہاری ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کروگے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجئے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہوسٹیجز کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے ہیں وہ تو تمہارے اعتماد ہی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی ایک تو یہ ایک تدبیر ہوئی دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دنوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکہ جو تھا اس کے خیمیں کڑ گئے جہاں دیگر چڑھی ہوئی تھی چولوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افرا تفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریف مسلمانوں کا لے لیا اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کا متعلق کریں گے کل ہم اس کا متعلق کریں گے